بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بہت حمد کر کے اس ٹاپک پہ ایک مکمل لیکچر کی سیریز بنانے لگا ہوں ایک تو میں پرانا مذہبی آدمی ہوں کچھ حیاء کا تقاضہ کچھ ہماری تھرٹی ٹو تھرٹ فائی پرسنٹ جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ عورتیں ہیں لیکن پچھلے دو سال میں جو سب سے بڑے چیز جو مجھے کنوینس کر سکی کہ مجھے اس ٹاپک میں ڈیٹیل میں بتا دینا چاہیے ایک تو جتنے پڑے لکھے لوگ آئے ہیں آپ یقین کریں کہ میری پریکٹس میں ایم فیل پی ای ڈی ڈی ڈاکٹر سہبان ان کو بھی اس بارے میں مردانہ قوت کے بارے میں اور ای ڈی کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے سنی سنوئی باتیں جن کی وجہ سے اس کی ٹینشن اس کا پرابلم اتنا زیادہ ہے اور دوسرا پچھلے دو تین سال میں کچھ ینگ لوگ پرانے مریض یا میرے ڈاکٹروں کے بیٹے یا دامادوں نے جو میرے سے رابطہ کیا اور میں نے ان کی جو پرسکپشن دیکھی ان نیسسری ڈی 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 ڈو دو لاکھ رپے کے ٹیسٹ کروائے گئے اور وہ گولی ویاغرہ جو کہ پچاس سو رپے کی تھی وہ تین تین ہزار چارش ہزار میں بیچی گئی ان کو اور اس کے باوجود وہ بیچارے ادھری کھڑے تھے بہت زیادہ تقرید و صورت حال تھی کیونکہ پہلے تو عطایت تھی اور اب نائنٹی نائن پرسنٹ ڈاکٹر بھی وہی کام کر رہے ہیں وہ گولی کو دوائی کو اس میں سے پیکنگ سے نکال لیتے ہیں اوپن دے دیتے ہیں جو مرضی کی مت لے لیتے ہیں فضول سے ٹیسٹ ہے اننیسسری ہیں میرا پہلے دن سے یہ نظریہ آیا ہے کہ جب آپ سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد بھی آپ نے ویاغرہ ہی دینی ہے نوے پرسن لوگوں کو تو پھر یہ لاکھوں روپے کیوں ضائع کرتے ہیں وہ میں آپ کو آج جوٹیل میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں سیکس آرگن ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں ٹیسٹ کروان کا رول کیا ہے اس کے بارے میں آج کا لیکچر ہوگا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نائٹ فال جو ہی مرد جوان ہو جاتا ہے بالک ہو جاتا ہے اطلام ہو جاتا ہے پھر سپر میچوریا دھات کہتے ہیں شاب میں منی کانا شروع ہو جاتا ہے ہاتھ سے فارغ ہونا مرشدنی میسٹر بیشن پھر جو شادی ہوتی ہے تو پری میچور جاکولیشن وقت سے پہلے انظار ہو جانا جلدی ہو جانا آدھا منٹ ایک منٹ میں انظار ہو جانا پورا سیکشل ایکٹ کمپلیٹ نہ کر سکنا اور پھر اکٹائل ڈسفرکشن سختی نہ آنا میں نے پچھلے تیس سال کی پریکٹس میں بڑے بڑے جو ٹاپک تھے وہ یہ تھے میں سب پہ ڈیٹیل پہ بات کروں گا دو تین چار لیکچر بنیں گے سلی سے بات کروں گا کیونکہ مجھے پچھلے تین چار سال میں اندازہ ہو گیا اور پھر میرے پانچ چھے دوست ڈاکٹر کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ بنائیں کچھ نہیں بتا رہے سب جھوٹ ہے سب وفائیں ہیں ساری لوٹ مار ہے تو لہٰذا میں یہ بنا رہا ہوں اس لیے میں نے سپیشلسٹ پہ لکھ بھی دیا ہے کہ اس کو صرف مرد دیکھیں اور شہر شہر لوگ دیکھیں لیکچرز کو عورتیں اس کو آوائیڈ کریں یہ مربانی ہو گیا پھر میں سب سے پہلی چیز بتا دوں یہ میں کیٹو میں بتاتا آ رہا ہوں کہ لو فائٹ ڈائیٹ نیچرل کیسٹیشن ہے لو فائٹ ڈائیٹ ہائی کاربر ڈائیٹ کا مطلب ہے کہ آپ بندے کو خسی کر رہے ہو کیسٹیشن کہتے ہیں دونوں ٹیسٹیز نکال دینا اسی سے سارا کچھ ساری جلانی ساری خوبصورتی ساری عشق سارا محبت اسی ٹیسٹو سٹیان کے وجہ سے ہی ہوتا ہے آگے میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا لہٰذا ایک تو آپ نے ہائی فائٹ ڈائیٹ لینی ہے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے یہ میں نے ڈاکٹر ناظر کے لیکچر میں بتایا تھا کہ لوگ ال ڈی ال کولیسٹرال لو کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ نہ لے دعائیاں یہ سٹیٹن ڈرک چھوڑ دیں کولیسٹرال بڑھائیں آپ دیکھیں کہ دونوں ٹیسٹو سٹیران بھی اور اسٹو جن بھی دونوں کولیسٹرال سے بن رہے ہیں ٹیسٹرال سے اسٹو جن بنتا ہے وہ ایرمیٹیز انزائم ہے جو کہ میں بار بار باتا رہا ہوں کہ فیٹ بیلی فیٹ خاص کر یہ جو آپ کا چربی ہے اس میں یہ انزائم ہوتا ہے یہ ٹیسٹرال کو اسٹو جن میں کنورٹ کرتا ہے اور سارے مسئلے جو شروع ہو جاتے ہیں نامردگی کے وہ شروع ہو جاتے ہیں تو کولیسٹرال آپ میں رکھنا ہے ڈائیٹ میں فیٹ ختم کرنا ہے چربی پیٹ میں نیانے دینی اس کے لئے پورا شیڈول ہے سارے لیکچر اسی پہ ہیں کیٹو کے بھی اور ابھی کانورٹ ڈائیٹ بھی آگئی ہے پھر میں بتا دوں کہ ٹیسٹرال سیران کیا کرتا ہے یہ لیبیڈو کہتے ہیں کہ سیکس انٹریسٹ رومانٹک ہونا عشق محبت اس چیز کو بڑھاتا ہے مردانہ سختی میں اس کا رول بہت کم ہے یہ یاد رکھنا یہ میں ابھی آگر ٹیل میں آپ کو سارا بتاؤں گا ٹیسٹرال سیران کے اور بہت فیدے ہیں اس میں اس کا رول کم ہے جیسے آپ سن لیا باتیں دیکھنا فلمیں اس میں اس کو اگریسیونس بڑھاتا ہے زیادہ اس میں ٹیسٹرال میں جو فری ٹیسٹرال جو کہ دو سے تین پرشنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ افریکٹیو ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر باؤنڈ ہوتا ہے وہ ہم آگے بتاتا ہوں آپ کو تو یہ جو نیکشم اس کی ایج ہوتی ہے اٹھارا سے تیس سال سارا اٹھارا سے پچھائی تیس سال تک ہوتا ہے زیادہ بنتا ہے اور اس کا سب زیادہ ٹائم ہوتا ہے صبح پانچ چھ بجے سے سات آٹھ بجے تھا یہ ٹائم ہوتا ہے جب ٹیسٹرال سب سے زیادہ ہوتا ہے آپ لوگ پتا ہوگا نین میں بھی اسی ٹائم سب سے زیادہ سختی ایرکشن آیا ہوتا ہے اسی ٹائم آتا ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جب یہ ایک قدرتی چوبیس گھنٹے میں ریدم ہے یہ میں آگے ٹیل میں اس کے بارے میں فدا ہوں گا فائدے یہ بیس سال میں دیکھیں پیک پہ ہوتا ہے اس کے بعد تیس سال میں کم ہونا شروع ہوتا ہے ٹیسٹرال چالیس سال میں کم ہوتے ہوتے دیکھیں پچاس سال میں صرف دس پندرہ بیس پرسنٹ رہ جاتا ہے یہ نوے سال میں پچاس سال میں ففٹی ففٹی ہو جاتا ہے تو ہر سال یہ کم ہوتا رہتا ہے اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس لیے اس کو ایکسپٹ کا لینا آپ جیسے میں نے بتایا ہے کہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ البیومن سے باؤنڈ ہوتا ہے اور چالیس سے پچاس پرسنڈ سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبین ہوتی ہے یہ لیور میں بنتے ہیں دونوں اس سے بائنڈ ہوتا ہے دو سے تین پرسنڈ فری ہوتا ہے اور یہ تین پرسنڈ ایکٹیو ہوتا ہے یہ جو البیومن باؤنڈ ہے یہ جب زد پڑتی ہے یہ واپس ریلز ہوتا ہے لیکن جو ایس ایچ والا باؤنڈ ہے یہ نہیں کم ہوتا جون جون ایج بڑھتی ہے یہ سیکس آمنو بارڈنگ گلوبین بڑھتی ہے تو یہ فری ڈیسٹرن اور کم ہو جاتا ہے اچھا اس میں جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ اٹھاریس گھنٹے پہلے ساری دوائیاں آپ نے چھوڑ دینا ہے جتنی دوائیاں یہ ٹیسٹرن کے فیڈ کرتی ہیں بلڈ پریشر کی شوگر کی کولیسٹرال کی اسٹیٹن ساری دوائیاں چھوڑ دیں نارمل ویڈیو تین سو پچاس سے گیانہ سو نینو گرام پر ڈی ایل ہے فری جو ہے وہ نو سے پچاس ہے دو سے تین پرسنٹ ہے اور اسٹروجن وان ٹو فیفٹی فائی پیکو گرام پر ایمل یہ ٹیسٹ کرانا ہے ایف ایس ایچ ایل ایچ کرانا ہے اور سی بی سی کراتے ہیں ہیموگلوبین دیکھنے کیوں کہ ٹیسٹرن اور ریڈ بلیس سل کو بڑھاتا ہے ہیموگلوم کیوں بھی بڑھاتا ہے تو یہ پورے ٹیسٹ ہیں جو کمپلیٹ ورک اپ کرنے کے لیے ہر ایک میں نہیں کرانا یہ میں آگے بتاؤں گا اس میں سب سے اپارٹن رول ہائپو تھلمیس دماغ میں ایک سینٹر ہوتا ہے ادھر سے یہ ایل ایچ ایچ ہارمولیز ہوتے ہیں یہی سپرم سیل بناتے ہیں ایف ایس ایچ سپرم سیل بناتا ہے ایل ایچ تیسٹرن لیز کرتا ہے ٹیسٹیز سے یہ سارا سیکل ہے بڑے بڑے فنکشن ٹیسٹران کے سیکس کے علاوہ یہ سیکس اگریسیونیس مطلب پیار محبت غصائص مرد کے جو بڑی بڑی خوبیاں ہیں غصے میں آنا باڈی بیڈنگ ہونا مسئل ڈیولپ ہونا بڑی بڑی ہڈیاں ہونا اور سپرم سیل جاتا کہ بچہ پیدا کر سکے یہ سارے ٹیسٹران کے بڑے بڑے فیدے ہیں داری وغیرہ موچھیں سب اس کی وجہ سے آتی ہیں یہ ہیلڈی سپرم یہ دیکھیں آپ یہ بھی ٹیسٹران کے باسے ہیلڈی ہوتا ہے ٹیسٹران لو تو سپرم کون کم ہو جاتا ہے دوسرا یہ بڑی فیٹ کو کم کرتا ہے سب سے بڑی خوبی ہے جوانی میں آپ دیکھو اٹھارہ بیس سال میں ملکو فیٹ نہیں ہوتا آپ کا پیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے مسئل بڑھتے ہیں یہ انابولک سٹیرائیڈ ہے یہ بڑی بلڈر لیتے ہیں مسئل بڑھانے کے لیے اور فیٹ کم کرنے کے لیے دوسرا یہ خون کو بڑھاتا ہے تشکران تیسا دماغ کے فنکشن کے لیے میموری کے لیے شارپنیس کے لیے لاجیکل کے لیے اس کا بہت اپارٹن رول ہے اچھا یہ سب سے اپارٹن چیزیں یاد رکھیں کہ جو چیزیں کرنی ہیں ان سے زیادہ جو چھوڑنی ہے وہ اپارٹن ہے اگر آپ یہ نہیں چھوڑ رہے ہو یہ لے رہے ہیں تو کوئی دوائی دنیا کے اثر نہیں کرے گی یہ بہت سٹرانگ پریڈکٹر ہیں یہ میں لیکچر نمبر ایٹی ٹو ون سیمٹ سیکس ون ایٹی میں بتا چکا ہوں انڈوکرین ڈسرپٹر وہ خوراکیں جو کہ اسٹروجن کو بڑھاتی ہیں مرد میں اور تیسٹران کم کرتی ہیں یہ ڈیٹیل میں آپ لیکچر سن لینا یہ میں شوگر ہے سب سے زیادہ ہائی کارپ ڈائٹ ہے اسے فیٹی لیور ہوتا ہے فیٹی لیور ہوتا ہے تو اسٹروجن بڑھ جاتی ہے تیسٹران کم ہونے شروع جاتا ہے الکول ہے سموکنگ ہے سٹیٹن ڈرگ ہے بیٹا بلاکر ہے تمام دوائیاں بلڈ پریشر کی شوگر کی انٹی ڈپریسن جتنی بھی ہیں یاد رکھنا یہ تیسٹروجن کو کم کرتی ہیں اسٹروجن بڑھاتی ہیں یہ میل میں بڑی پچھانی ہوگی کہ اس کے بریسٹ آ جائیں گے عورتوں کی طرح یہ پیٹ بڑھا ہوگا دیکھیں آپ کوئی بال نہیں ہیں یہ ینگ بندے میں بڑی پچھانی ہوگی اس کے بردہ بھی اسو جن زیادہ ہے یہی ہوتا ہے بریسٹ بار رہے ہیں وہ بڑے پینفل ہوتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ اسو جن بڑھ رہا ہے آپ کا یہ ڈائیٹ وغیرہ سے آج کل وہ چل رہا ہے تو دوسرا آپ نے مٹاپا کم کرنا ہے بیلی فیٹ پیٹ کا جو ہے وہی میں بتا رہا ہوں کہ ایرمیٹیز انزائیم ہوگا وہ اس جن بڑھاتا ہے تیسٹرن کا موڑھا ہے آسان سا علاج ہے آپ لکھ روپے کے ٹیسٹ کروا لیں گے فضول ضائع جائیں گے میں آپ کو آج جینین اندر کی باتیں ساری بتا رہا ہوں سٹریس ہے تیسٹرن جون ہی آپ کی بڑھے گی یاد رکھنا ہے جون ہی سٹریس بڑھتا ہے تیسٹرن نیچے آتا ہے یہ ان کا بڑا سخت اپس میں لنک ہے نیند بہت ضروری ہے کہ میں جیسے آپ کو بتایا ہے گروتھ ہارمون آتا ہے نیند میں جب بھی گروتھ ہارمون آئے گا تو تیسٹرن بڑھے گا گروتھ ہارمون تین جگہ سے آتا ہے نیند اچھی نیند سے آتا ہے نیند بھی دس بجے سے پانچ بجے تک لیٹ نائٹ نہیں اس ٹیم سے گیٹ ہوتا ہے دوسرا فاسٹنگ ہے اور تیسٹرن ایچ آئی ایٹی ہے یہ تین چیزوں سے گروتھ ہارمون بہت زیادہ بڑھتا ہے دو دو ہزار پرسنڈ بڑھتا ہے جب گروتھ بڑھے گا تو تیسٹرن بڑھے گا یہ ساتھ اور آخر میں ویٹیبل آئی جتنے کنولا سویا کورن آئے یہ سب چھوڑ دیں یہ بہت ٹاکسنگ ہے یہ تیسٹیز کو لیور کو دونوں کو تباہ کر دیتے ہیں دیمج کر دیتے ہیں اچھا اس جیسے میں نے بتایا ہے کہ سب سے جو ایکٹیف فارم میں وہ فری ٹیسٹرن ہوتی ہے تو لہٰذا فری ٹیسٹرن لیول اگر آپ بڑھائیں گے تو اس کا فیدہ ہوگا آپ کو تو میری کیونکہ ساری کوشی ہے کہ دوائیوں سے بچیں خوراک سے تو یہ کچھ خوراکیں ہیں جیسے کشمش ہے لال والی کشمش سو گرام میں تین میلی گرام بوران ہوتا ہے یہ بوران ایک ٹریس ملنل ہے جس کا ٹیسٹرن فری بڑھانے میں بہت اچھا رول ہے یہ کیونکہ زمین بانچ ہے خوراکوں میں کم ہوتا جا رہا ہے اس لیے مخصوص خوراکوں میں ہے ایوکاڈو سب سے بہتر یہ شگر کے ملیدوں کے لیے کیونکہ ریزین میں شگر زیادہ ہو جائے گی ایوکاڈو سو گرام میں دو میلی گرام ہیں اور سو گرام ایک ڈیڑھ ایوکاڈو آرام سے آ جاتا ہے یہ جیسے میکڈینی نٹ ہے ان میں ون پرنٹ سیور میلی گرام ہیں یہ سوکی خورمانی ہیں اس میں دو میلی گرام ہیں سو گرام ہیں یہ علوچے خوشک ون پرنٹ ون میلی گرام ہیں ڈیٹ خجور سو گرام میں ون پرنٹ ٹو میلی گرام ہیں اس میں کم ہیں جو لوگ کچھ نہیں لے سکتے یہ چیزیں نہ لے سکیں کوشش کریں اسی سے لیں ان میں اور بہت چیزیں آئیں گے ویٹمان مینرل آئیں گے پھر یہ ٹیبلرس آتے ہیں مہنگے ہیں پھر یہ آپ کو تینوں نہ لینے پڑھیں گے یہ نو سے بارہ گرام ملی گرام لینا پڑے گا وہ نیچرل ڈائٹ کی بارے میں جیسے کہ میں بار بار بتاتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری حضم ہو جاتی ہے یہ ٹیبلرس آب بارہ گرام لیں گے تو تب جا کے تین چار ملی گرام ابزارب ہوگا دوسرا یہ جو میں آپ کو سم اپ کر دوں ایک جگہ کر دوں کہ انسورین جب زیادہ ہوگی انسوریسٹنس جب ہوگا جب آپ کربوڈیٹ کھائیں گے ٹیسٹران نیچے جائے گا جب سٹریس آئے گا کٹسل اوپر جائے گا ٹیسٹران نیچے آئے گا جب اسو جن فوڈ کھائیں گے جیسے فیٹی فوڈ ہے جتنے میں اسو اڈپٹر خورا کے بتا رہا ہوں پلاسٹک کے پانی کے بوت لیں جتنے میں نے بتا ہیے خورا کے وہ لیکچر آپ سن لیں نا ٹیسٹران نیچے جائے گا سیڈنٹی لائف ٹیپ آپ ایک سائز نہیں کر رہے ساتھ دنے بیٹھے رہتے ہیں سوس ٹیسٹران نیچے جائے گا اس کے بعد جو ہی گروت ہارمون آئے گا ٹیسٹران بڑھے گا سچوٹ فیٹ کولیسٹرال ویڈ ڈائیٹ بٹر گھی اولیوائل انڈے اس سے ٹیسٹران بڑھے گا اور ایچ آئی آئی ٹی ایک سے ڈیرڈ منٹ لے لمبی کے لیے نقصان دے صرف ایک ڈیرڈ منٹ اس سے ٹیسٹران دو ہزار پرشنٹ بڑھ جاتا ہے فاسٹنگ اٹھارہ سے بیس گھنٹے ٹیسٹران بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دوسرا اسٹروجن سارا کھایا جاتا ہے جو ہمارے سیل ہیں آٹوفیجی وہ اسٹروجن کھا جائے گی سب زیادہ فاسٹنگ اس لیے اسٹرول بہت زیادہ ہے نیم سار سے نو گھنٹے اور وہی ٹیم دس بج سے لے کے چار پانچ بجے تھا اور سورج میں آدھا ایک ڈیرڈ گھنٹہ بیٹھنا نہ بٹھیں تو پھر آپ کو ویٹمن دیت ہی لینا پڑے گا اس کا رول ٹیسٹران بڑھانے میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے دوسرا ٹیسٹران بڑھانے کے لیے وہی اٹھارہ بیس گھنٹے فاسٹنگ ایچ آئی ٹی ٹی دو منٹ سلیپ لے لیں فیٹ ڈائٹ کھائیں کولسٹرل کھائیں گوشت کھائیں انڈے کھائیں مچھلی کھائیں اور یہ ایکسرسائز ویڈ لفٹنگ بہت ضروری ہے اس کے لیے لمبی واگ کریں سٹرس کم ہو سٹرس کم ہوگا تو ٹیسٹران خود بڑھے گا میٹسن ساری چھوڑیں کوشش کریں کہ ڈائٹ سے ایکسرسائز سے لائف ٹیل سے بیماریاں کنٹرول کریں آدھے سے ایک گھنٹہ دوب میں ضرور بیٹھیں نہیں تو پھر پانچ سے دس تاؤزنٹرنشنیل یونٹ ڈی تری اور کے ٹو ہنڈرس ٹوئن میل گرام یہ لینا پڑے گا آپ کو دوسرا اپنی پیٹ کی چربی ہر حال میں کم کریں آپ کی ویسٹ جو ہے پینتیس انجز سے اوپر جوان مرد کی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا برطن جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ نان سٹیک اور سارے پلاسٹک بوٹلیں سب چھوڑ کے سٹینلس ٹیل اور گلاس اسمال کریں اور دوسرا پرفیوم جتنے آ رہے ہیں یہ بہت ٹاکسک ہے یہ بہت ٹاکسک ہے میں بتا دوں آپ کے لیے ٹیسٹوئران کے لیے یہ بھی سٹینلس بڑھاتے ہیں یہ انجیکشن فار میں اگر سب کچھ فیل ہو جائے میں آگے بتاؤں گا کس حضورت پڑی گیا ہے اس کا ایک نقصان یاد رکھنا ہمارے یہاں نقصے جتے میں نے دیکھے ہیں اب میرے پاس ایک پیشنٹ تھا وہ انفرٹائل اچھا بڑا سب ٹھیک ٹھاک تھا وہ ٹیسٹوئران لے رہا تھا ٹیسٹوئران مرد کے جرسیموں کو زیرو کر دے گا یہ مصوبہ بندی ہے مرد کے لیے کبھی ٹیسٹوئران سے آپ کے سپرم سیل نہیں بڑھے گی میں سے ذہن چینج ہوگا فینٹیسی اشکانہ خیالات یہ قط ہے ٹیسٹوئران آگے میں ٹیل میں آپ کو بتا دوں یہ لیکچر ہے ضرور سن لیں یہ چیزیں آوائیڈ کرنی ہیں یہ میں نے سمپ کر دیا ہے کہ لوٹ آسٹوئران سے یہ سائن ہوں گے پیٹ دیکھیں آپ سب پتہ لگ جائے گا یہ لیکچر کو بار بار سنیں سلی سے سنیں انشاءاللہ میں اگل لیکچر میں باقی چیزیں بتاؤں گا اور اس اگلے میں اس کو سلی سے سننا ہے یہ ضروری ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے اچھا جی اللہ حافظ